دیپ چمک رہا ہے انفیکٹ آکاش میں چمک رہا ہے نام کھلاری کا ہے آکاش دیپ رانچی میں ہوا تھا ان کا ڈیبیو ان کی کہانی نا دل کو چھونے والی ہے and i want you to actually یہ تھوڑا سا relive کر لیجئے آکاش دیپ in our his story رانچی ٹیس کے ایک رات پہلے ٹیم انڈیا کے کپتان روحید شرما نے ایک کھلاری کے کمرے کے دروازے پر نوک کیا کمرے کا دروازہ کھلا کپتان صاحب اندر گئے اپنے یوہ سپاہی کے پاس بیٹھے اور اسے بھروسہ دلایا کہ کل کا سورہ ادھے ان کی زندگی کے اندھکار کو نئی روشنی سے بھر دے گا اگلی صبح وہ ہوا جو ہر کرکٹر کا سپنا ہوتا ہے اندھیرے کو چیر کر آکاش نے دیپ چلایا صرف پر ٹیم انڈیا کی ٹیسٹ کیپ کو سجایا اور اپنی ماں کا اشیرواد لے کر رانچی ٹیسٹ میں اترے آکاش دیپ نے ڈیبیو پر اپنی رفتار سے انگلین کے ٹاپ آرڈر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور دنیا کو ایک بار پھر یاد دلا دیا کی جب تک نہ سبل ہو نیم چین کو تیاغو تو سنگھرچوں کا میدان چھوڑ بد بھاگو تو کچھ کیے بینا ہی جے جے کار نہیں ہوتی ہمت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی سچ مجھ بڑی ہمت دکھائی بیہار کے روحطاز کے آکاش دیپ نے جنہوں نے آکاش میں دیپ جلانے کا سپنا دیکھا گری پریوار سے آنے والے آکاش کے پتا ڈرتے تھے کہ کہیں کرکٹ کے آکاش پر پہنچنے کے چکر میں دیپ سے بیٹے کے ہاتھ نہ جل جائیں اسی لئے ادھیاپک پتا نے چہتاونی دے دی کہ گین بللہ چھوڑو اور پڑھائی سے ناتا جوڑو سرکاری نوکری کی تیاری میں لگ جاؤ پڑوسی اور رشتہ داروں کے تانوں نے بھی آکاش کو توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن کرکٹ کے لیے جنون کہاں رکنے والا تھا اور چھپ کر کرکٹ کھیلنے لگے پر بیہار میں بات بنی نہیں انہیں موقع ملے نہیں اور پھر وہ پشچپ بنگال کے درگا پر چلے گا چیزیں پٹری پر لوٹ تھی اس سے پہلے ہی سولہ سال کی عمر میں آکاش دیپ کے پتا اور بڑے بھائی کا بھی ندھن ہو گیا وہ ٹوٹ گئے پورے پریوار کی ذمہ داری ان پر آ گئے گھر پر پیسوں کی کمی تھی ماں اکیلی تھی اس لئے انہوں نے بنگال سے بیہار لوٹنے کا فیصلہ کیا تین سال وہ کرکٹ سے دور رہے پر دل میں اس کھیل کے لیے پیاس ابھی بھی باقی تھی وہ پھر بنگال لوٹے اور انڈر ٹوئنٹی تھری میں شاندار پردرشن کر کے رنجی ٹروپی کے دروازے پر دستک دے دی اکتیس فرس کلاس میچز میں ایک سو ساپ وکٹ لے چکے آکاش دیپ پر دوہزار بائیس میں اس کہانی سے پتا ہے کیا سیکھ ملتی ہے بڑے سپنے دیکھنے سے کبھی ڈڑنا مت اس دنیا میں کچھ بھی ناموں کے نہیں ہے کون کہتا ہے کہ آسماء میں سراغ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یاد آکاش دیپ کی ہسٹری اچھی لگی نہیں لگی آپ کو بتانا ضرور اور اچھی لگی ہے تو پیسے بھی زیادہ بتا دیا کرو یاد تعریف کرنے میں کسی کا کچھ نہیں جاتا موسیقا